بسم اللہ الرحمن الرحیم ظلم کی کچھ نشانی آئے موڑا آپ کے نظام کی نشانی کیا ہے امام کی آباد آئیں گی میرے نظام کی نشانی آئے میرے نظام میں جو جیتا ہے اس کے وجود میں صبر کا جذبہ ہوتا ہے اس کے وجود میں عیسار کا جذبہ ہوتا ہے یا خلاصہ کر کے یہ کہوں کہ دنیا میں دو پولٹیکل سسٹم ہیں دنیا کے دو نظام ہیں ایک نظام تجھے جمع کرنا سکھاتا ہے دوسرا نظام تجھے لٹانا سکھاتا ہے اور یہ تجھے کہاں پتا چلے گا پوری دنیا میں گھن کر آ جاؤ گے جب اس ایک سال کے دو مہینے آتے ہیں اس دو مہینے کے دس دن آتے ہیں انسان کی فطرت کو بدلتا ہوا دے ہوگے پوری دنیا میں ہر انسان مال کو جمع کر رہا ہوتا ہے اپنے بچوں کو بچا رہا ہوتا ہے اپنے ٹائم کو بچا رہا ہوتا ہے اپنے جان و مال کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے لیکن اس دس دنوں میں ایک عجیب نظام تجھے ملتا ہے اس نظام میں جیسے آتے ہو یہاں جذب عیسار نظر آتا ہے دنیا روپیاں جمع کرتی ہے لیکن حسین کی مجلس میں روپیوں کو بانٹے ہوئے نظر آتے ہیں دنیا ہر جائے کو جمع کرتی ہے لیکن جب حسین کی مجلس میں آتے ہو تجھے ہر چیز لڑتی ہوئی نظر آتی ہے بلکہ اس سے بہتر تو اگر اس نظام کو پہچاننا ہے تو دنیا پریشان ہو گئی ارے یہ کیسا نظام ہے یہ کیسی سوچ ہے یہ کیسی آئیڈالوجی ہے جس سے دنیا پریشان ہے یہ آئیڈالوجی مکہ میں نہیں ملی یہ آئیڈالوجی مدینہ میں نہیں ملی دنیا کو آئیڈالوجی ملی تو کربلا میں ملی اے لوگوں نے بھروں کے دروازے کھول دیئے اپنے فریج کھول دیئے اپنے پانی کھول دیئے دنیا بچوں کو بچاتی ہے لوگوں نے بچوں کو روڈوں پر بٹھا دیا ایک قوم آ رہی ہے جسے تجھے پانی کھلانا آئے اسے تجھے کھانا کھرانا ہے یہ آئیڈولوجی کہاں سے مل رہی ہے یہ کربلا سے مل رہی ہے کہ حسین اپنی سکینہ کا پانی جب اور کو پھرانے لگے تو یہ جذبہ ہی سار ہے تو عزیزوں اسی جذبے کو حسین بنانے کے لیے آئے جے اسی جذبے کو ہمیں بچانا ہے سرواد پڑے محمد و عالمان دنیا کا کون سائنسٹیٹوٹ ہے جو تمہیں فری میں بلائے اور تمہیں یونسٹی میں پڑھائے یہ حسین کا واحد انسٹیٹوٹ ہے جہاں نہ عمر کی قائد آئے نہ رنگ کی قائد آئے نہ نسل کی قائد آئے جسے آنا ہے آ جائے فرشیہ آئے حسین ابن علی سے علم لے کر جائے دنیا کا وہ کون سا مکان ہے دنیا کی وہ کون سی انجیو ہے جو انسان کو اس طرح باتتا ہو نظر آئے انسان کو کھلاتے بھی نظر آئے یہاں پر کوئی خاص بندہ نظر نہیں کرتا یعنی حسین کی سوسائٹی میں یعنی حسین کی سوچ میں جو دھل جاتا ہے وہ شیعہ ہو وہ بھی نظر دیتا ہے وہ ہندو ہو وہ بھی نظر آنا دیتا ہے آپ دیکھ رہے مسلمان نہیں ہے ہندو ہے لیکن جب حسین کی ثقافت میں ڈل گیا جب حسین کے کلچر میں آ گیا جب حسین کی سبلائی سیشن میں جینے لگا تو اس کے اندر حسین کی عادتیں ہو گئیں تو انسان غور کرے حسین ایک بنیاد رکھنا چاہتے تھے کس شئے کی بنیاد ہے آپ کو دو لشکر نظر آتے ہیں یہ دو لشکر نہیں ہیں یہ دو سوچی ہیں یہ دو سسٹم ہیں یہ دو نظام ہیں ایک نظام کہتا ہے جمع کر ایک نظام کہتا ہے مال جمع کر ایک نظام آپ کو یہ سکھاتا ہے اگر بچہ مرتا ہے تو مر جائے لیکن سیلفشنس کا نظام ہے اپنے وجود کی بغا کا نظام ہے امریکہ خود کو بچانے کے لیے سوبیت یونین خود کو بچانے کے لیے بول بار برنٹو خود کو بچانے کے لیے دنیا تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے لیکن میری ذات بچ جائے یمن میں جنگ ہو رہی ہے سعودی عرب اپنی بقاہ کے لیے اگر بچے مرتے ہیں تو مر جائیں ایک فلسطین ہے چھوٹا سا ملک ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ساڑ سال سے اپنی بقاہ کے لیے اگر بچے مرتے ہیں تو مر جائیں اگر گودے اجڑتی ہیں تو اجڑ جائیں یہ دنیا کی سوچ ہے کہ خود کو بچانے کے لیے اگر کسی کو مارنا ہے تو مار دو یہی سوچ ہے جو دنیا ہمیں دے رہی ہے اب حسینی کو یہ سوچنا ہے اے تو زبان سے نام تو حسین کا لے رہا ہے لیکن تمہارے وجود میں آئیگلوجی کونسی ہے تمہارے وجود میں سوچ کونسی ہے یہ وہ سوچ ہے کہ میرا مال بنتا ہے تو بن جائے بھائی بگڑتا ہے تو بگڑ جائے بیٹا بگڑتا ہے تو بگڑ جائے لیکن مجھے مال کو جمع کرنا ہے آپ کیوں سنتے ہیں یہ قصے کہ بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے ماں بہن کے پیچھے لگ جاتی ہے یہ اتنی قتل و غارت کی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے وجودوں میں وہی سسٹم اور وہی نظام جہالت ہے جس کو حسین مٹانے کے لیے آئے تھے اور حسین کا نظام کیا ہے اگر خود کو مٹانا ہے تو مٹا دو لیکن دینِ خدا بچ جائے امسانیت بچ جائے عیسال کا جذبہ بچ جائے خود پیاسے رہیں تو رہیں لیکن عباس کیا بتا رہے ہیں ارے سکینہ پیاسی ہے تو عباس پانی نہیں پیے گا ایک طرف حسین اپنے گوڑے کو پانی پلا رہے ہیں لیکن خود پانی نہیں پی رہے لیکن حسین کے ذہن میں ہے ایک بچی ہے جو کیاسی ہے کیوں آشورہ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے لیکن کافی مومنین میں عیسار کا جذبہ دیں گے آشورہ کے دن یہ مومن پانی نہیں پیتا ارے پانی پینا حلال ہے تو کیوں نہیں پی رہا وہی جذبہ عیسار ہے ارے کربلا میں میرے حسین نے پانی نہیں پیا تھا عباس میں پانی نہیں پیا تھا اس جذبہ عیسار کو حسین بلند کرنے آئے لیکن حسین کے سامنے گوڑے سے لوگ ہیں جس جذبہ کو مٹانے کے لیے آئے جو سیلپشنس کا جذبہ تھا جو زندگی کو ایک اور راہ و طریقہ دکھاتا تھا ایک حسین کا طریقہ تھا اب حسین کو سوچنا آئے کہ میں اپنی زندگی میں اپنے چوویز ہندے میں پورے سال کی زندگی یہ سوچ کے مطابق گزار رہا ہوں کیا حسین کی سوچ کے مطابق گزار رہا ہوں یا جزید کی سوچ کے مطابق گزار رہا ہوں ہاں یہ قرآن کی طرف چلتی ہیں اللہ کی عباداتی ہے کہ انسان آخری زمانے میں تبروجِ جاہلی آلائے گا تبروجِ لاہلی مولا یہ تبروجِ جاہلی کیا ہے فرمائے آخری زمانے کی سوچ ہے ہر انسان کو کچھ مکتا کوہ دیکھنا چاہتا ہے عربی میں لفظِ تبروج ہے تبروج کا ترجمہ پر برج بنتا ہے دبائی میں برجِ خلیفہ ہے برج کہتے ہیں بلندی کو فرمائے آخری زمانے میں یہ آخری زمانے کے سسٹم اور نظام کا حصہ ہے کہ ہر انسان خود کو مشہور ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے ہر انسان خود کو جبکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے وہ برج بنا دیتا ہے نبی پڑھماتے ہیں اے مکہ کی خواتین اے مدینے کی عورتوں کبھی خود کو برج نہ بنانا یہ عورتیں کیا کرتی تھی اپنے سروں پر بار بناتی تھی بالوں کو اوپر کرتی تھی جب چلتی تھی پاؤں میں گھنگرو پہتی تھی چلتے چلتے آوازیں آگی تھی مرد کو پتہ چلتا تا کوئی خاتون آ رہی ہے دور سے اپنے حسن کو ظاہر کرتی تھی آج یہی تو تبرج ہے امام فرماتے ہیں جو تبرجِ چاہلی میں چلا جائے وہ حسین کے نظام پر چلنے باعدہ نہیں ہے اے مومن کبھی بڑی گاڑی کو دیکھ کر اپنے وجود کو ہلانا دیا کرو کبھی پڑھو گھروں کو دیکھ کر اپنے وجود کو ہلانا دیا کرو اگر تجھے دیکھنا ہے تو حسین کی کردار کو دیکھا کرو حسین کی رفتار کو دیکھا کرو کبھی اپنے ایمان کو دنیا کے حسن میں رنگی نقیہ کرو کیونکہ دنیا کا حسن تمہارے ایمان کو تباہ ورواد کر دیتا ہے اللہ کی آواز آتی ہے قرآن مجید میں جب یہ لوگ قارون کی دولت کو دیکھتے تھے ان کا ایمان درز جاتا تھا اللہ کی آواز آتی ہے سوریہ فجر میں اے انسان تک انہوں نے قومِ آج کو نہیں دیکھا کیا تم نے قومِ سمود کو نہیں دیکھا کیا تم کی بلند بلند ایمانتوں کو نہیں دیکھا کیا تم نے مصر کی ثقافت کو نہیں دیکھا کیا تم نے مصر کی سبلائزیشن کو نہیں دیکھا میں نے اتنی بڑی سبلائزیشن کو تباہ و برباد کر دیا تو انسان آج کی سبلائزیشن ہے کیا ہے آج کا کلچر کیا ہے آج کی ثقافت کیا ہے تم اس دن کا انطلاع کرنا مجھے قسم ہے فجر کی خدا یہ فجر کیا ہے معصول فرماتے ہیں یہ فجر ہے یہ ظہور ہے ہمارے پاروے کا اس دل کا انتدار کرنا جب پاروازہ ہو کرے گا دنیا کی سب سے بڑی سفلائزیشنیں تباہ ہو جائیں گی اور اس کائنات میں حسین کی سفلائزیشن قائم ہو جائے گی سبات پڑے محمد والم